السلام علیکم موزز ناظرین کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ اللہ کے فضل سے بلکل خیر اور خیریت سے ہوں گے موزز ناظرین آج جس مشین کا یا کاروبار کا ریویو ہم آپ کے لئے لائے ہیں وہ بہت ہی عالی اور شاندار ہے موزز ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ہر طرح کی مشینیں مثلا سلانٹی لیز میکنگ پوٹیٹو فرائنگ کمپلیٹ سیٹ اپ وغیرہ کرشرز گرینڈرز سوپ کا مکمل سیٹ اپ ڈیٹرجنٹس سرف وغیرہ اور دیگر اس طرح کی مشینیں جیسے روٹی میٹک وغیرہ اور نان لگانے والی پیڑے لگانے والی پیڑے بنانے والی اور مکسر مشینیں تیار کرتے ہیں آپ ان مشینوں کے بارے میں مکمل معلومات سکرین پر دیئے گئے نمبر سے حاصل کر سکتے ہیں موزز ناظرین آج کی مشین ہے مکسر مشین اس مشین پر آپ تمام پاودر فارم چیزیں مکس بہ آسانی کر سکتے ہیں مثال کے طور پر تی یعنی چائے کی پتی مسالہ جات سرف ڈیٹرجنٹس اور دیگر ایسی پاودر کی شکل کی پروڈکٹس موزز ناظرین اگر آپ اس مکسر میں گھیلی چیزیں مسلناٹا وغیرہ گوندنا چاہتے ہیں تو صرف اندر لگے ریبن کو چینج کرنا پڑے گا باقی سارا مکسر وہی رہے گا سکچر کی بات کر لیں تو یہ مکسر مکمل سٹینلیس ٹیل باڈی کی فوڈ گریڈ میٹیریل سے بنا ہے اس میں دو ہارس پار کی موٹر لگی ہے جو کہ سنگل فیز کنیکشن پہ چل جاتی ہے اگر آپ یہ مشین تھری فیز کنیکشن پہ چلانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کو اویلیبل ہو سکتی ہے موزز ناظرین اگر آپ کے پاس بجٹ تھوڑا کم ہے تو یہی مکسر آپ کو لوہے کی باڈی میں بھی مل سکتا ہے اس میں یہ ہے کہ ساری باڈی لوہے کی ہوگی لیکن اندر ریبن سٹیل کا ہوگا اب چاہے تو وہ مشین بھی آپ بنوا سکتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں فنکشن کی موزز ناظرین اس کے فنکشن بہت زیادہ ہے آپ اندر لگے ریبنز کو کلاک وائز اینٹی کلاک وائز دونوں طرح کی فنکشن لگا کے گھما سکتے ہیں اسی طرح آپ اس کے ریبنز کے گھومنے کی ٹائمنگ سیٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی فنکشن اس میں موجود ہے اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ ریبن کچھ سیکنڈز کے لیے کلاک وائز پھر تھوڑا روک کر چند سیکنڈز کے لیے انٹی کلاک وائز گھومیں یہ فنکشن بھی اس میں موجود ہے اس کے علاوہ کلاک اور انٹی کلاک وائز گھومنے کے درمیان جو وقفہ ہے آپ اسے بھی اپنی مرضی سے بڑا اور کم کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس میں یہ فنکشن بھی موجود ہے کہ آپ اس کی ٹائمنگ سیٹ کر دیں جو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی چیز اتنی دیر میں مکس ہو جائے گی تو اتنی دیر بعد مکسر الارم دے دے گا مکسر کو باہر بیرنگ لگا کے گھومنے والا بنایا گیا ہے تاکہ مکس مٹیریل کو بہ آسانی اس میں سے نکالا جا سکے اس مکسر میں ساٹھ سے ستر کلو گرام تک مٹیریل آپ آسانی سے مکس کر سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی آج کی مشین کا ریویو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اگر آپ یہ مشین خریدنا چاہتے ہیں تو سکرین پر دیئے کہ نمبر پر آپ اور آپ تا کر کے یہ مشین خرید سکتے ہیں اس کے بارے میں مکمل معلومات لے سکتے ہیں اگلی ویڈیو تک اجازت دیں اللہ نگے باہر